اللہ علیکم سیکس کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ بیٹا ریبی کا کام آپ نے اس سے پہلے جو لاسٹ ٹائم ہم نے کام کیا سورہ یاسین کا چپٹر کمپلیٹ ہوئا تھا اس کا ہم نے لونگ قیسے میں سے فرسٹ کوئیسن کیا تھا ٹھیک ہے تو آج اس کا بیٹا ہم نے دوسرا سوال کرنا ہے آپ نے اس کو اسی طرح جیسے فرسٹ کوئیسن کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر رائٹ کیا تھا آپ نے سیکنڈ کوئیسن کو بھی ایسے ہی رائٹ کرنا ہے دین آپ نے اسے یاد کرنا ہے دوسرا سوال ہے سوال حالثانی نصیحت قبول کرنے والے اور نصیحت رد کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا یعنی جنہوں نے نصیحت قبول کی ان کا انجام کیا ہے اور جنہوں نے نصیحت کو رد کر رہے ہیں اس کو مانا نہیں ان کا انجام کیا ہوگا تو جواب اس کا بیٹا ہے نصیحت قبول کرنے والے وہ لوگ ہیں جو رحمان یعنی رب العزت سے بن دیکھے ڈر رہے ہیں اللہ سے وہ بن دیکھے غائبانہ ڈرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اس کے احکام مانتے ہیں اپنے پیغمبر کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں تو ان لوگوں کا انج کیا ہے مغفرت اور عجر کریم یعنی ان کے لئے بخشش اور بہت زیادہ ثواب ہے یہ اللہ پاک نے ان کو ایک مشارت دیا کہ جنہوں نے قبول کیا تو اللہ پاک آخرت میں انہیں مغفرت اور عجر کریم سے نوازیں گے لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کے حکام سے مو موڑا اپنے پیغمبر کی نصیحت کو رد کر دیا ان لوگوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے گلے میں توک ڈال دیا جائے گا توک کہتے ہیں زنجیروں کو یہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچا ہوگا اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار ہوگی وہ کھڑی کر دی جائے گی ان کو اس طرح سے ڈھاپ دیا جائے گا تاکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہ سکیں گے یہ بٹا ہے نصیحت رد کر دینے والوں کا انجام ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ توک ڈال دیا جائے گا اللہ پاک ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دیں گے کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پائیں گے اور ان زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے تو یہ دوسرا سواب بٹا اسی طرح سے آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے دین آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے